مریضوں پر یہ توجہ دینا شروع کر دیں گے سورا، سفلس، سائیکوسز تو اس کے نتیجے میں بہت ساری آسانی پیدا ہو جائے گی اب ایک مریض آتا ہے آپ نے اس کو جوڑوں کے درد کے حوالے سے آپ نے اسے دیئے فارمی کا روحہ گھٹنوں میں سوجن ہے درد ہے گھٹنوں میں سوجن اور درد کی بہت بڑی دوائی ہے فارمی کا روحہ اب بورک مٹیرے میڈی کا پڑھیں پہلی لائن پڑھیں جوڑوں کا درد جہاں سوزش ہو اکسیرِ آزم ہے یہ لفظ لکھا ہوا وہاں اور میرے اکثر ساتھی اسے جوڑوں کے درد میں استعمالی نہیں کرواتے ہم نے اسے فارمی کا روحہ دی ہے مریض کو افاقہ نہیں ہوا ہم کیا کریں گے میڈرینم دیں گے یقین جانی ہے مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاگا میں نے ڈاکٹر علی صاحب سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں میں نے جس ساتھی سے جو چیزیں سیکھی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے نام کی طرف منصوب نہ کروں ان کو جس سے علم لیا ہے کم از کم اس کا نام ضرور آنا چاہیے اس کے لئے دعا گو رہتا ہوں انہوں نے کہا جی میڈرینم نے کام نہیں کیا تو اسے اگلا میعظم دیں آپ ٹیوبر پہ آ جائیں ٹیوبر نے کام نہیں کیا اسے اگلا میعظم دیں ایکسرے پہ آ جائیں کارسی پہ آ جائیں میڈرینم نے کام نہیں کیا ٹیوبر پہ آ جائیں ٹیوبر نے کام نہیں کیا تو آپ کارسینو سینم پہ آ جائیں کارسینو سینم نے کام نہیں کیا تو آپ پھر ایکسرے پہ آ جائیں ایکسرے کام نہیں کریں آپ سول پہ آ جائیں ہمارے پاس بہت سارے راستیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ آگئی اس رکاوٹ کو دور کریں گئی یہ دور کریں یہ میعظم پہ بات ہو رہی تھی وہ کاشف صاحب کی گفتگو جب میں سن رہا تھا تو جو سب سے بڑی رکاوٹ مریضوں کے نا ٹھیک ہونے کی ہے نا جو میں نے اپنے بتیس سالہ تجربات میں سیکھا ہے ہم مریض کو یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ آپ کا علاج کتنار سا لگے گا مریض کو بہت جلدی ہوتی ہے ہم بھی کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا جلدی ٹھیک ہو جائیں گے میں نے کبھی مریضوں کو نہیں کہا میں مریض کو کہتا ہوں اتنا ارسل لگے گا اگر آپ کو جلدی ہے تو جلدی گھوم لیں جب آپ تھک جائیں تو پھر آ جانا سبر سے علاج شروع کر دیں گے اب ایک مریض کو ڈیڑھ سال دو سال ایک کیس میں لگنے آپ اسے کہتے ہیں دو ماہ میں ٹھیک ہو جائیں گے دعائی کھائیں بات نہیں ٹھیک ہوگا وہ مریض ممکن ہی نہیں ہر نیہ کا مریض آگیا ہے لنگڑی کے درد کا کیس اگر کیسے آپ اسے دو دن میں ٹھیک کر سکتے ہیں ممکن نہیں ترتیب لگے گا ٹائم لگے گا اسلوب ہوں اس لئے مریض کو یہ کہہ دیں کہ وقت اتنا درکار ہے سبر سے علاج کرا سکیں تو یقینا ہم منزل آسان ہے منزل تک لے جائیں گے اگر آپ روزانہ اس کی دعائی بدلتے چلے جائیں مریض روزانہ ڈاکٹر بدلتا چلا جائے آپ دعائیاں تبدیل کرتے رہے ہیں مریض ڈاکٹر تبدیل کرتا رہے تو کبھی بھی شفا نہیں ملے یہ میعظم سے بڑی رکاوٹ یہ ہے شفا میں دعائیاں نہیں بدلیں نسخہ درست تجویز کریں اور اس کے بعد مریض کو بھی کہہ دیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹر نہیں بدلیں اور یہ بھی میعظم ہے یہ سب سے بڑا میعظم یہ ہے اس کی رکاوٹ کو دور کریں اب آتے ہیں واپس ہومیپیتھی کی طرف پھر ایک ترتیب لگاتے ہیں میں جہاں بھی موقع ملتا ہے بات کرنے کا میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں تین چیزیں یاد رکھ لیں آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تشخیص ضرور کریں اناٹمی فضیالوجی پتھالوجی بائیو کمیسٹری یہ علم ایک ڈاکٹر کے پاس ہونے چاہیے لیکن ہومیپیتھی کا علم بھی تو ہونا چاہیے فلسفہ ہومیپیتھی کو بھی تو نظر انداز نہیں نہ کرنا پتے کی پتھری کا تو تشخیص کے ساتھ پتہ چل گیا ہے اب آپ نے کرنا کیا میعظم بھی دینا ہے دوائی بھی دینی ہے مٹیریا میڈیکا آئے گا تو بات بنے گی نا چاہیے تو تین باتیں یہ آپ بھی نوٹ کر لیں میں نے یہ زبانی یاد کی ہیں اور میری کامیابیوں کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے میں مریض سے یہ پوچھتا ہوں ہاں جی کیا ہوتا ہے آپ یہ پہلا سوال ہوتا کیا ہے دوسرا سوال کہاں ہوتا ہے کیا ہوتا کیا مطلب احساس کیا ہے آپ مائنڈ سمٹم لے رہے ہیں احساس کہاں ہوتا ہے آپ مقام مرض لوکیشن کی طرف آ رہے ہیں آجے مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے آپ کو علم ہونے چاہیے یہاں جگر ہے یہاں پیتا ہے یہاں تکلیف ہو رہی نیچے یہاں اپینڈکس ہو سکتی ہے کہاں ہوتا ہے دوسرا سوال تیسرا سوال کب ہوتا ہے اور یہ تیسرا سوال بہت قیمتی ہے کیا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے کب ہوتا ہے یہ جو کب ہے نا یہ موڈلٹیز ہے کمی بیشی افاقہ کب ہوتا ہے زیادتی کب ہوتی ہے اب اگر یہ کمی بیشی کے چپٹر کو اچھی طرح پڑھ لیں نا ہون پیتی آسان ہو جائے گی اور سچی بات یہ ایک آسان ہو میں پیتی اسی ہی کہتے ہیں آپ دلیر ہو جائیں ہون پیتی بہت آسان ہیں اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے آپ حمد کریں کمر باندھ لیں آج سے فیصلہ کر لیں دعا صاحب نے مہینے میں پانچ دوائیں میں سچی بات کہہ رہا ہوں میں اتنی موٹی کتاب ایک نشست میں پڑھنے کا دی ہوں اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب کتاب ہاتھ میں آئے گی تو اسے پڑھ کر سونا ہے ڈاکٹر جانزیب صاحب آپ نے مجھے کتاب دی تھی افاداتے ہوں پہ تھی ملی عبادی کی مٹیریا میڈی کا جہانیاں پروگرام تھا ڈاک صاحب میرے لئے توفہ لے کے آئے گئے کتاب میں نے رات کو نو بجے فون کیا تھا میں نے کہا ڈاک صاحب آپ کی کتاب میں نے مکمل پڑھ لی ہے گاڑی میں بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی مغرب کی نماز پڑھی پھر پڑھنی شروع کر دی کی نماز پڑھی پھر پڑھنی شروع کر دی کتاب مکمل ہوئی میں نے فون کر دی میں نے کہا آپ کی کتاب مکمل پڑھ لی مطالعہ کی رفتار بھی یہ ہونے چاہیے اب پچیس سالہ منصوبہ بنالیں مطالعہ کا یہ نہیں مطالعہ کرنی کم از کم چار سے پانچ گھنٹے تو مطالعہ ہونا چاہیے میں بھی ایک ایک مریض پہ ڈیٹھ ڈیٹھ گھنٹہ لگایا کرتا تھا کتابیں کھولتا تھا مٹیریا کھولتا تھا آغاز کے دنوں میں وہ ڈیٹھ ڈیٹھ گھنٹل کا آج میرے کام آ رہا ہے اب چہرے سے میعظم کی طرف جاتے ہیں چہرے سے بہت سارا نسخہ تجویز کر پاتے ہیں مطالعہ اب بھی الحمدللہ کرتے ہیں کاشف ساتھ سے بہت کوئی سیکھا ہے جہاں موقع ملتا ہم سیکھتے ہیں اور ہمیشہ سیکھنے کے کوشش کرتے ہیں یہ بات ہوگی کیا ہوتا ہے یہ بات ہوگی ہے ہوتا ہے میں نےپی بات ہوگی خیال ہوتا ہے